سید نظام الدین ترجمان تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے بی بی این چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس پارٹی عوام سے وعدے نہیں کرتی بلکہ عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے خدمت کرنا پارٹی کا مقصد ہے ریاست تلنگانہ میں انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے کئی اخدامات کیے جا رہے ہیں حکومت وعدوں کے تحت پابند ہے کانگریس پارٹی کی جو دور اختدار رہا دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک ہم نے جو دو ہزار چار کے اندر جتنے وعدے کیے تھے وہ تمام وعدے جو ہے ہم دس سال کے دور اختدار میں پورے کیے ٹھیک اسی طرح دو ہزار تیویس کے انتخابات سے خب ہم نے چھے گیارنٹی سکیمز کے لیے دیئے تھے جس میں سے چار گیارنٹیز اب دو مہینی کے اندر مکمل ہو چکے ہیں جبکہ پہلی گیارنٹی یہ رہی کہ جو ہے آرگیشری دسلاک روپے کا آرگیشری تک جو ہے نا اس کا کوریج رہے گا اور دوسری جو ہے نا خواتین کے لیے جو فری ٹرانسپورٹیشن ہوں وہ پہلے دو گیارنٹیز جو ہے نا آتے ہی فورے اس کو کاملیٹ کریں اس کے بعد جو ہے اب دو گیارنٹیز اور لے کے آئے ہیں جو کیابنٹ میں اپرو ہو آئے گیاس سیلنڈر پانچ سو روپے اور جو ہے نا دو سو یونٹ جو ہے نا گھر کو فری کرنٹ تو اب چھے گیارنٹیز میں سے چار گیارنٹی آرہی مکمل ہو چکے ہیں کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا تھا علی جناب ریوند ریٹی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آتے ہیں سعودین کے اندر جو ہے ہم یہ پورے چھے گیارنٹیز کو مکمل کریں گے دو مہینے مکمل نہیں ہوئے اور چار گیارنٹیز کپڑٹ ہو چکے دو گیارنٹیز ہے اور وہ بھی جو ہے نا آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ دو گیارنٹیز بھی کپڑٹ ہو جائیں گے کانگریس پارٹی کا شروع سے یہی رہا کہ جو ہم مینیفیسٹوں میں ہو یا پھر گیارنٹی کی شکل میں دو ہمارے جتنے وعدے رہے وہ ہنڈرڈ پرشنٹ ہم مکمل کرتے ہیں یہ کانگریس پارٹی کے تاریخ رہی نظام مدین صاحب اب جیسے کہ کانگریس پارٹی نے اخلیتوں کے لیے چار ہزار کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان کیا تھا مینیفیسٹوں میں یا انتخابی جلزوں میں تو کیا چار ہزار کروڑ روپے جو آنا ریاست تلنگانے کی اخلیتی بھائیبوت کے لیے ساتھ کے بجٹ موجود دیا جائے گا دیکھئے گزشتہ دس سال کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ بی آرس حکومت نے دو ہزار کروڑ کا وعدہ کرے کہ دو ہزار کروڑ ہم بجٹ دیں گے دو ہزار کروڑ بجٹ جو ہے نا اسمبلی کے اندر ڈکلر بھی کرے لیکن اس میں سے خرچ کتنا ہوا تین سو کروڑ پانسو کروڑ سات سو کروڑ پہ اس سے زیادہ کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا موڈن ففٹی پرسنٹ جو ہے نا بجٹ کی سپنڈنگ نہیں لیکن ہم چار ہزار کروڑ حیرتوں کے لیے بجٹ وعدہ کی ہیں اور آنے والے جنہوں کے اندر آنے والے بجٹ میں ہم جو ہے نا اس کو رکھیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا اس کی سپنڈنگ ہو اس کے ذریعے میناٹی فنانس کارپریشن کے ذریعے لون جائے چاہے وہ ٹیمریز کے اندر اس کا پورے ویل وہ ہو اور اپنے خرچہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویل فیر سکیمز ہیں وہ تمام سکیمز کو جو ہے نا ہم امپلیمنٹ کرتے ہوئے زیادہ زیادہ بجٹ خرچہ کا بھی کوشش کریں تو اس کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کریں گے جیسا کہ جو ہے نا ابھی آپ بولے کہ پانسو چھ ساتسو کروڑ روپے سے زیادہ نہیں دیئے تو وہ بھی خرچ نہیں ہوا پیسہ تو جب چار ہزار کروڑ روپے آپ کو کانگریز حکومت دیں گے تو اس کو کئیسا یوپیلیز کریں گے دیکھئے ہمارے پاس ہم جو بھی وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرنے سے پہلے ہم ور کرتے ہیں ہم ور کر کے ہی جو ہے ہم چار ہزار کروڑ روپے کا جو بجٹ ابھی آنے والے بجٹ سیشن میں ڈکلر کیا جائے گا اور اس کے اندر ہنڈر پرشنٹ جو ہے امپلیمنٹیشن کی ہمارے پاس کانگریز پارٹی کو تاریف لے ہم جو بولتے ہو کرتے ہیں بیاریس حکومت نے کئی باتیں کیے ان کے ایک وعدہ پورا نہیں رہا چاہے وہ بارہ پرشنٹ ریزرویشن ہو چاہے وہ مینرٹی فنانس کارپریشن سے لون دینے کی بات ہو یا پھر ورکبورٹ کو جوڈیشل پور کئی باتیں ان کے رہے لیکن ایک بھی وعدہ ان کا پورا نہیں رہا لیکن کانگریز پارٹی جو بولتی ہے ہم کرتی ہے جیسا جو بورٹ کو جوڈیشل پور کا جو آیا بیاریس کا پارٹی بھی جو اعلان کری تھی کہ بھوڈ کو جوڈیشل پور دینے اب آپ بھی بول رہے کہ بھوڈ کو جوڈیشل پور دینے ہم نہیں بولے ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ بھوڈ سنڈل روم پر ایٹ کے تہہر چلتا اس کو پارلیمنٹ میں منظوری ہونے کے بعد مرکزی کابینہ میں اور پارلیمنٹ میں منظوری ہونے کے بعد جوڈیشل پور دینے کی بات کی بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کی بات کی کیونکہ جب ریزرویشن کی بات ہے تو 50% کیاپ ہے جب ہم 5% 2004 میں دیئے تو 50% کراس ہو رہا بلکہ ہم وہ 1% کم کر کے 4% پیانا پڑا اب انہوں نے 12% دی کہ بھولے تمیل نادو کی شکل میں دیں گے بھولے وہ کونسی شکل ہیں ہمارے کو تو سمجھ میں نہیں دس سال کے اندر ایسا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا جوڈیشل پور کی بات ان کے ہاتھ میں پوری اتھاریٹی میں تھی انہوں جو ہے نا سنٹرل گورنمنٹ سے منانے کی بات کریں جبکہ سنٹرل گورنمنٹ یہ تمام چیزوں کے اگنس تھی ریزرویشن کے اگنس تھی ہر چیز کے لئے اگنس تھی تو جوڈیشل پور کے اندر وہ لوگ کے وعدے تھے ہمارا ایسا بھی وعدہ نہیں ہم جو ہے نا جو بھی پراپٹی وفقی جو ہے گراب کی گئی اس کے پر جو خبزہ کیا گیا ہم خبزے سے ہم بچانے کا کام کریں گے ہم جتنی ہو سکے کورٹ کے اندر لڑیں گے جو اگر گورنمنٹ کے انٹرنل ایشیو سے تو اس کو ختم کرنے اگام کریں گے ہم اس کو پروٹیکشن کرنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا جوڈیشل پاور دینے کے ہمارے رائٹس نہیں ہیں ہم جوڈیشل کی بات کریں نظام صاحب یہ بہت سیاسی جماعت کے خائدین کا کہنا یہ ہے کہ کانگریرس پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے جو سب سب باتیں کی ہے اور جو تیلنگ آنے کی عوام کو جو ہونا دھوکہ دیری ہے دیکھئے کیونکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دس سال کے اندر انہوں وعدے کرے پورے نہیں کرے وہ ان کے حد تک محدود ہے کانگریرس پارٹی کی تاریخ تو یہ رہی کہ جو وعدہ کرتے وہ وعدہ پورا کرتے اگر بیارس والے یہ بات بول رہے ہیں تو وہ حقیقت بلکل صحیح ہے کیونکہ انہوں دس سال میں کوئی ایسا وعدہ پورا نہیں کرے انہوں یہ سمجھتے کہ آنے والی کانگریرس گورنمنٹ بھی یہ کام نہیں کر سکتی لیکن ہم جو وعدہ کریں ہم جو ہمارے ریوندرنٹی صاحب جو وعدہ کریں کہ سو دن کے اندر چھے گیارنٹیز کو مکمل کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ دو مہینے کے اندر چار گیارنٹیز مکمل ہو چکے اور دو گیارنٹیز ہیں وہ ایمپی الیکشن سے پہلے یا پھر سو دن کے اندر اندر باقی کے بھی دو وعدے پورے کر دیں گے یہ ہماری کانگریرس پارٹی کی تاریخ ہے اگزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجڈ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع ہیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے ہیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لگجری ہوتلز میں خیام تین وقت زائخے دار ہیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولنگ کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے ایکزیکٹ ٹورس اینڈ ٹرائولز دارو سلام بینک بلڈنگ ایراغرڈا مین روڈ ہیدرباد